السلام علیکم دوستو کیا خال چالے امید ہے آپ سب ٹیک ہوں گے اور زندگی صحیح سے گزر رہی ہوگی خال اخوال بھی ٹیک ہوں گے ملکی خالات بھی ٹیک ہو سکتے اگر جو چلانے والے ہیں وہ چاہے کیونکہ ہم لوگوں نے تو اس کو ٹیک نہیں کرنا ہم نے تو صرف ٹیکس دے کے ان لوگوں کے حرچ پورے کرنے ہیں اور ہم لوگوں نے قربانیاں دینی ہے ان لوگوں کی دی ہم لوگ کیا کیا کریں گے اس کی لئے ان لوگوں نے بھی ابھی تک کچھ کیا ہے ہم لوگوں کی دی بلکل نہیں ہم ان کو صرف دیکھتے کہ یہ کہتے کہ سخت ٹائم ہے آپ لوگوں نے اس سخت ٹائم ہے ہم لوگوں کا ساتھ دینے تو ہم لوگوں نے ساتھ دینے آپ لوگوں نے کب دیا ہے جو عرب و قرب و روپے کے جائدہ دے کا روبار ہے آپ لوگوں کے ان میں سے آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان غریب عوام کو ریلیو دیتے ہیں ان کو سبسیڈی دیتے ہیں کندم پہ چھائے چاول گی جو ڈالے ہیں ہم لوگوں کو کبھی نہیں دی بل بجلے کے بل جو آتے ہیں ہزاروں گیس سب چیزیں مہنگے غریب کی زندگی مشکل ہے لیکن پھر بھی قربانی غریب نے دینی ہے مرنا غریب نے علاج غریب کا نہیں ہوگا سرکاری اصفتال میں امیر کا علاج تو فرائی ویٹ میں بھی ہو جائے گا اور امریکہ میں بھی ہو جائے گا شوکت خانم میں بھی ہو جائے گا بس صرف یہ ہے کہ ان کو ووٹ دو ان کو وزیر اعظم بناو پھر ان کے اپنے مسے کیونکہ ابھی تو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کرپشن کے حلاف لڑنا ہے لیکن وہی لوگ ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو کرپشن کے بے تاج بات چوتے ہیں تو پتہ نہیں ہے آرام لوگوں کا کب وہ بلا ہوگا بلا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے تو لڑنا ہی ہے ان لوگوں کی لئے ان لوگوں کو پیسے دینے ہیں ٹکسو کے مد میں ان کے مزے کروانے صرف آپ ایک اندازہ لگائے کہ اگر ایک غریب ملک کے خرچے اتنے ہو کہ ان کا ایک وزیر کتنے پروٹوکول میں پھیرتا ہے ان کے پا پیچھے آگے کتنے گاڑی ہوتے ہیں ان کے پیٹرول ڈیزل کا حرچہ ان کے کانے پینے کا ان کے رہائش کا ان کے سب حرچے ملا جولا کی اگر ایک وزیر ایک دن کا ٹور کرتا ہے اور اس پہ پندرہ بیس لاکھ سے زیادہ حرچاتا ہے تو آپ اندازہ لگا لے کتنے وزیر ہے صوبے میں ملک وفا کی صوبائی تو کتے پیسے نہیں ہیں پیسے تو ہے لیکن ان کی لئے وہ لگتے اگر یہ پیسے اٹھا کے غریب پہ انویسٹ کر دی جائے تو غریب کا بچہ بھی پڑے گا غریب کا بچہ تو وہ اولے والے لیول نہیں کر سکتا وہ اولے والے لیول کرے گا تو پھر وہ سی ایس ایس پی ایم ایس کلیر کرے گا اور غریب کا بچہ بہت مشکل سے سی ایس ایس پی ایم ایس کر سکتا ہے میرا خات تک گیا ہے اسی وجہ سے موبائل ذرا دوسرے خات سے پکڑا ہے ابھی میرے پاس کونسی ویڈیو بنالے والے وہ ہے کیمرہ ہے یا گیجٹس تو نہیں ہیں تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ سی ایس ایس پی ایم ایس ہو گیا ہے غریب سو میں سے نہیں لاکھوں میں سے ایک دو بندے آ جاتے جن کی قسمت اچھی ہوتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں تو ایجوکیشن کا سسٹم یہی ہے سرکاری یونیورسٹی ہے لیکن ان کی فیسی فرائی ویڈ کے برابر ہے تو غریب کانسی پورا کرے گا ان لوگوں کو آپ لوگ وہ سکائلرشپ تک نہیں دیتے غریب کو کیا اور اس سے پوچھے کہ آپ کا باپ کیا کرتے آپ کے گرد میں ہیں کتنے بین بھائی آپ کا حرچہ کتنا ہے اور آپ نے چھ مہینے بعد پچ پن ساٹھ ہزار روپے جمع کرنے ہیں تو وہ گھر کا خرچہ چلائے اس کا باپ یا اس کو سمسٹر فیز دے ایجوکیشن پہ کبھی بھی ان لوگوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی ہمیشہ یہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہ آپ کو بیگاری کی طرح کچھ ناکج دے تاکہ آپ کو عادت پڑ جائے کہ آپ لوگوں کے سامنے خات پھیلائیں کبھی یہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ ہم آپ کو تعلیم پہ سبسٹی دیتے ہیں کہ آج کے بعد تعلیم پری ہے سب کیلئے تعلیم پری کر دو مفت کر دو کسی کے لئے بھی آج تک یہ نہیں ہوا ہاں جو امیر ہوتا ہے اس کے باپ کے تعلقات ہوتے ہیں تو ان کے لئے ایجوکیشن پری ہو جاتی ہے ان کو ایڈمیشن بھی مل جاتا ہے اس کو زلالت بھی نہیں پڑتی لیکن یہی سب چیزیں غریب کیلئے ہوتی ہیں کیونکہ وہ سٹرگل کرتا ہے تو خود دیکھ لیں آج کی کچھ بات یہی تھی اگر آپ کو میرے باتیں پسند آگئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کمیٹ اور شیئر کرنا کیونکہ میرے وہ جو ویڈیو ہوتی ہے وہ سکرپٹڈ نہیں ہوتی آپ کو پتے انسکرپٹڈ ہوتی ہے اور جو موں میں آتا ہے وہ لیتا ہوں